بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست علاو دین اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشیوں میں ہوں گے مزوں میں ہوں گے اللہ آپ کو اچھے شید آمین مہر رمضان ہے رمضان بہت جلدی سے جا رہا ہے اور انسان کو پتہ نہیں لگتا وقت اتنا جلدی جلدی گزر جاتا ہے کہ اس میں وہ سب بھول جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جو کو لائک تو جی میرے پیارے دوستو آج اتنا خاص کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دو ڈیشز بنائیں گے ایک فنگر فرنچ پرائس حلو کی چپس اور دوسرا جو ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم بنائیں گے امرود کا ملک شیک یعنی گواوا ملک شیک تو ابھی تیاریا شروع کریں گے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ابھی پانچ بچ کر اکیس منٹ ہیں اثر کا نماز ہم نے پڑھ لیا بھی ماشاءاللہ سے تو ابھی ہم اپنے ریسیپی کو سٹارٹ کریں ادھر امی کھانا پکا رہی ہے ادھر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کچھن آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیچ کاجو کچھن ہے وہ اس طرح ہے ہم ادھر کھانا پکا رہا ہے تو جی میرے پیارے دوستو امرود ملک شیک کے لئے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے امرود اس میں کچھ داغ ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح واش کیا اس کو اچھی طرح کٹیں گے فور پیس میں اس کو کنورٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو بلینڈر ہے یعنی جوسر اس میں آسانی کے ساتھ مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی تہر ہو گیا اس کو ہم نے اچھی طرح کٹا پہلے دویا یہ ہمارے پاس جوسر ہے یہ ہمارے پاس دودھ ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا لے سکتے ہیں تو لینے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سمال ون کپ چینی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں حس بھی ضرورت جتنا میٹا کو پسند دہوں اس کے بعد ہم اس میں اپنا امروڈ ڈالیں گے جو ہم نے کٹے تھے وہ اس میں اہستہ اہستہ ڈالیں گے اور امروڈ ڈالنے کے بعد اس میں دودھ اس میں ڈالیں گے اور دودھ آنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس اچھی طرح گرینڈ ہو دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک الگ ڈش میں ڈالیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بہت خوبصورت اور اب دوسرا سٹپ جو ہے وہ بھی اسی طرح کریں گے امروڈ ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے اور اسی طرح دو سی تین منٹ اس کو بھی اچھی طرح گرینڈ کریں گے تو آئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پیور گواوا ملکشیک ہے اس میں کوئی ملیاوڈ بغیرہ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا گواوا ملکشیک ہے امروڈ تھا جو ملکشیک تھا وہ تیار ہو گیا ابھی ہم نے پکانے ہیں فرنچ فرائز چپس اس کے لئے ہم نے آلو کاٹے ہیں اور تیل بھی گرم ہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے چپس آہستہ آہستہ اس میں ہم نے چپس ڈالا اور اس کی بار اس کو خفیل بند پاس اچھی طرح پاکھیں گے تو یہ ہمارے پاس دیار ہو رہا ہے بہت 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 اس کو ہم ایک سپرڈ ڈش میں ڈالیں گے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور خوبصورت فنگر فرائز چپس آہے ہمارے پاس یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کوٹ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو چپس بھی ہم نے پکایا ہم نے پکایا ہم نے پکایا ابھی درستفان کے لئے چٹھائی پہ سامان لگیں گے شربت وغیرہ سب کچھ تو فریج سے جتنی بھی سامان ہیں وہ ابھی ہم باہر نکالیں گے تو جی میرے پیارے دوستو یہ ہم ہمارے پاس گوہ ویمل شیخ ہے لسٹی ہے پوٹیٹو چپس ہے اور گوڑ کا شربت ہے اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں افطاری کا ٹائم ابھی نزدیک ہے دعا کریں گے موسیقا